بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو پہلی بات دریافت کی ہے کہ معاشرے میں برائیوں کا صدباب کرنا تو اصل بات یہ ہے کہ معاشرے میں عمومی طور پہ ترتیب اُلٹی سمجھ لی گئی ہے وہ گناہ جن کا تعلق انسانی جذبات سے ہوتا ہے اور جذبات کے غلبے کی وجہ سے اور بعض نفسیاتی مسائل کی وجہ سے بھی وہ اقرار کر گزرتا ہے یا کر لیتا ہے لوگ اسے بہت برا جانتے ہیں مثلا ایک آدمی پہ دیوانگی اور ازخدرفتگی کی کیفیت کا غلبہ ہے یا دکھ اور غم میں وہ اتنا شدید گھر گیا ہے معاشی مسائل میں اتنا گھر گیا ہے کہ وہ نشے کی راہ اپنا لیتا ہے تو لوگ اسے بہت برا جانتے ہیں حقیقت میں یہ برائی بھی ہے نشہ گناہ بھی ہے بالکل اس کے قریب نہیں جانا چاہیے لیکن وہ آدمی جو غلبہ جذبات کے نفسیاتی کسی بیماری کی وجہ سے اس کا ارتکاب کر رہا ہے بوجود مجرم ہونے کے اتنا بڑا مجرم نہیں ہے جتنے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو انسانی اخلاقیات پر دعوے کے ساتھ انسانی اخلاقیات کو جنہوں نے انسانی اخلاقیات کا کھلوار بنا رکھا ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں حسد ہے کینا ہے بغض ہے ریاکاری ہے ریاکاری ہے دکھلاوہ ہے الغرز کئی بیماریاں ہیں جو لوگوں کے ساتھ اخلاقیات کے اعتبار سے چمٹی بھی ہیں اور وہ جھوٹ بولتا ہے کوئی شخص نہیں ہے جو اس کو روک سکے تردید کر سکے گاڑی کی غلط پارکنگ کرتا ہے کوئی آدمی اسے اگر کہہ دے تو آگے سے لڑنے لگتا ہے اب کوئی ایسا نہیں جو اس لڑائی میں بیچ بچاؤ کر آئے یا وہ کم سے کم حق کی حمایت کرے کہ بھی وہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے وہ ایک آدمی بولتا ہے دس کھڑے ہو کے تماشاں دیکھتے ہیں اور کوئی نہیں کہتا کہ یہ پبلک کی راہ کو روکنا یہ گاڑیوں کا غلط پارک کرنا یہ وہ اخلاقی جرم ہے تمہارا جس پہ یقیناً تمہیں ملامت کرنی چاہیے اور اس کے مقابلے میں اگر ایک شراب پینے والا غلغ پارا کرے یا لوگوں کو پتا چل جائے تو معاشرہ اور پورا محلہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے صاحب آخر اس کا جرم اگر قابل نفرت ہے اور یقیناً ہے تو یہ جرم قابل نفرت کیوں نہیں ہے کہ اس نے گاڑی کو غلط پارک کر دی اس پہ کوئی اسے نہیں کچھ کہتا ساری دنیا میں جتنی تحریکات اور انسانی نفس سے سادر ہونے والے جتنے احوال اور شعور کی ترقی اور انسان کا وجود ایک ہی چیز سے وابستہ ہے اخلاقیات حتی کہ انسانی مسائل اور انسانی زندگی کی ریڑ کی ہڈی معاشیات اور بالآخر وہ بھی انسانی اخلاقیات ہی سے مرتبط ہیں اسی سے منسلک ہیں اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس لیے کہ ایک آدمی دھوکہ دے کے کمائے گا اور اگر اخلاقیات اس میں ہوں گی تو دھوکے کے قریب بھی نہیں جا سکتا جھوٹ بول کے ناخالص کو خالص کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا تو اگر جھوٹ پہ بندش ہوگی تو انسان ایسے نہیں کر سکتا نتیجہ یہ کہ معاشرے میں اس سے صدھار پیدا ہوگا اور ہمیشہ انقلاب جو دنیا میں آتے ہیں قومیں جو ترقی کی راہ کو اپناتی ہیں تو اس عمارت کا پہلا سادچہ اور پہلی اینٹ وہ حقیقت میں انسانی اخلاقیات ہیں معاشرے میں جتنی برائیاں معاشرتی طور پر نظر آتی ہیں ان کا اصل سبب انسانوں کے اخلاق کا بگڑ جانا ہے یہ سبب نہیں ہے کہ وہ غلبہ جذبات سے کوئی کناہ کر بیٹھتے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ اخلاقیات پر محنت کی جائے اگر آپ کو معاشرے میں برائیوں کا صدباب کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ایسی جگہیں قائموں جہاں پہ انسانی اخلاقیات کو زیر بحث لایا جاتا ہے جہاں انسانوں کی اخلاقیات کو دیکھا اور پرکھا جاتا ہے اور اخلاقی جرائم پر کبھی سزا بھی متعین اور تجویز کی جاتی ہے ایسے مراکز میں جانا ایسے مراکز سے جڑ جانا یہ ہے جو ترقی کی پہلی اینٹ ہے یہیں سے آگے چیزیں شروع ہوں گی اس لیے کہ اگر آپ ایک مثال کے ذریعے اسے سمجھنا چاہیں اگرچہ اس میں بعض چیزیں بھونڈی سی ہیں مگر مثال سے وہ حقیقت خوب واضح ہو جائے گی کہ انسانی اخلاقیات میں جو اقوام گری بھی ہیں ان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ مثلا وہ غصے میں اپنے آپ پہ قابو نہیں پاسکتا اور غصے میں آکے طلاق دے بیٹھے گا غصے میں گالم گلوچ کرے گا غصہ آ گیا تو پھر کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہے گی اور اس غصے کی کیفیت میں آپ کسی انسان کو ذرا غور سے دیکھیں کہ مو سے کف بہ رہی ہے چہرہ سرخ تن تن آ رہا ہے اور ایسے جسے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا اسی انسان کو اگر آپ کتے اور شیر کے پاس بھیج دیں تو کتہ جب اس کی گفتگو سنے گا تو کہے گا بھئیہ معاف کیجئے آپ کسی اور جگہ آگئے اتنا تو میں بھی نہیں بھونکتا جتنا آپ غصے میں بھونکتے اور شیر کہے گا کہ میں بوجود طاقت کے وہ درندگی نہیں کرتا جو درندگی آپ میں ہے کہ آپ اپنی بیوی کی پٹائی کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو بلا وجہ مارتے ہیں غصہ کہیں کا ارترتہ کہیں اور ہے جا کے اور اب تو خیر سے یہ اخلاقی آتے ہیں کہ بیگمات شوہروں کی پٹائی کرتی تو شیر اور کتہ کہتا ہے صاحب کہیں اور جائیے آپ ہماری نسل میں سے نہیں ہیں ہم لوگ اور ہیں آپ اور ہیں ہماری جنس اور ہے درندگی ہیوانات کی آپ اور ہے وہ انسانوں کی طرف آتا ہے جب انسانوں میں آتا ہے تو انسان کہتے ہیں یہ اللہ کی پناہ تم معلوم نہیں کونسی مخلوق ہو کہاں سے اٹھ کے آئے ہو تو جانوروں سے بتر اور انسانوں میں شامل نہیں یہ غصہ انسان کے ساتھ کرتا ہے اور ہمارے یہاں شہر کیا اور محلے کیا گلی کیا ایک ایک گھر میں ایسے غصیلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی حمد نہیں رکھتا کہ دم مار سکے کیا مجال ہے کوئی گفتگو کر سکے ان کی رائے سے اختلاف کر سکے یہ وہ انسانی اخلاقیات کا تباہ شدہ ڈھانچہ ہے جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں آئے دن دیکھتے ہیں اور ہم ایسے کوئی فکر نہیں کرتا کہ ان انسانی اخلاقیات کی وجہ سے جو اندر روح کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ روح قیامت میں اللہ کے سامنے کس حال میں پیش کی جائے گی ہمارا مسلک ہے اور اہل السنہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسانی روحوں کا مسخ ہوتا ہے اور قیامت میں یہ روح کا اگر مسخ ہوا مرتے ہی روح کا مسخ ہو گیا کتے کی صورت میں شیر کی صورت میں تو اب اللہ بتائیے وہ جو اللہ نے ایمان والوں سے وعدے کی ہیں وہ اسے ملیں گے یا ان کو جو انسان رہے جب انسان اخلاقیات پر قابو پاتا ہے تو وہ اس فہرست میں جا کر اس لائن میں جا کر کھڑا ہوتا ہے جہاں انسان بنتے ہیں امید ہے موت تک انسان بن جائے گا اور جو انسان اخلاقیات کے دائرے میں ابھی آیا ہی نہیں کیسے ممکن ہے کہ اس کے متعلق یہ تصور کیا جائے کہ یہ شخص بھی کبھی خدا کی رحمت کے ساتھ جڑ جائے گا اور اللہ تعالی بغیر جہنم کے اسے معاف کر دے گا اس کی اخلاقیات نے دنیا میں جو فساد مچایا تھا کوئی اس کو نہیں پوچھے گا اس لئے معاشرے میں برائیوں کا صدباب کرنے میں انسانی اخلاقیات کو اجاگر کرنا چاہیے محنت کرنی چاہیے سچ ہے مثلا ایک ہی چیز دے لیجئے سچ ہے سچ کو عام کرنا سچ بولنا اور سچ بھی میٹھے انداز سے بولنا جو سچ کبر کے ساتھ مل جائے اور جس سچ سے اپنی شخصیت اجاگر ہوتی ہو اور وہ سچ جو دوسروں کو ذلیل کرنے کے لئے بولا جائے ہم اسے شرک میں شمار کرتے ویسے تو شرک سے بہت بچتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو سچ اپنی برتری غرور اور قبر کی بنیاد پر بولا جائے اور جو سچ دوسروں کو رسوہ کرنے کی غرص سے بولا جائے وہ سچائی سچائی نہیں ہے وہ شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے وجود کو لوگوں سے منوانا چاہتا ہے اس دیے معاشرتی برائیوں میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اخلاقیات کی تعلیم دیں اپنے اوپر بھی اخلاقیات نافذ کریں اور اپنے چھوٹوں کو جتنی بھی ہو سکتی ہے نرمی پیار کے ساتھ انسانی اخلاقیات پر ان کی شخصیتوں کو استوار کریں موسیقی موسیقی موسیقی